فور ایکجیمپل ہمارے پاس باڈی ہے آپ باڈی کے اوپر بیکگراؤنڈ امیج لانے جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں باڈی کے اوپر یہ ٹائپ لگے بیکگراؤنڈ امیج امیج میں ہم یوہ رہتے ہیں امیج اس کے فولڈر کے اندر بیکگراؤنڈ جو بھی امیج ہے اس میں ہوتا ہے بیکگراؤنڈ ریپیٹ اگر آپ کہہ رہے تو بیکگراؤنڈ ریپیٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی امیج ہے وہ بار بار ریپیٹ ہونے شروع ہو جائے گی ایکس ایکسس وائی ایکسس پر اگر آپ چاہتے ہیں نہیں صرف ایک دفعہ ایسے ریپیٹ ہو جائے ایکس ایکسس پر یا وائی ایکسس پر تو ابھی کر سکتے ہیں ایکس ایکسس پر ریپیٹ ہو گیا تو ہوریزنٹل اور بیکگراؤنڈ کو آپ ایک اور پروپریٹی بھی دے سکتے ہیں بیکگراؤنڈ سائز کور کور سے کیا ہوگا اگر آپ نے ڈیف کے اوپر لگایا تو اتنی سی امیج ہے وہ پھیل جائے جتنی ڈیف کی سائز ہوگا ہے باڈی کا جتنا بھی سائز ہوگا اس کے اوپر یہ ساری امیج پھیل جائے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اگر صحیح ہے چھوٹی ہو تو اسے بھی بڑی ہو تو اسے بھی بڑا یہی کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں اپنی ویٹھ ہو کہ کور کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس ہی میں اڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں سر اگر ہم خود چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اسے تو پینٹ میں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں سر پینٹ میں وہ خود یہ رڈ کر کے صحیح ہوگا چیئے لیٹس آل فرٹ ہو رہے ہیں